ہلو فرینڈز سامنے آپ کو چائے کے خوبصورت پاکات نظر آ رہے ہیں تو ان کی کیا فائدے بھی ہماری باڈی کو اتنے خوبصورت مل پاتے ہیں جتنے ہی خوبصورت نظر آ رہے ہیں نہیں نا ہماری باڈی کو اٹھے نقصانات ملتے ہیں یہ ان کو دیکھ کر میرے مائنڈ میں ایک محافرہ آ رہا ہے وہ ہے نا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور اور کھانے کے اور بس ایسی ہی بات ہے اس کی بھی اور ویسے چائے دنیا کا پسندیدہ مشروب ہے دنیا میں سب سے زیادہ پیا جانے والا مشروب یہ ہی ہے تو چائے کسی نے چھوڑنی تو ہے نہیں ہے تو پھر چائے کو اس طریقے سے کیوں نہ بنایا جائے کہ اس کے نقصان کم ہو جائیں تو میں آپ کو ایسی ہی چائے بنانا بتاؤں گی کہ بس وہ بناتے ہوئے وہ چیزیں ایڈ کر لیں اور وہ آپ کے کچن سے ہی ہیں تو اس کے نقصان الٹا فائدہ میں کنورٹ ہو جائیں گے ویسے چائے جیسی چیز تو ہماری کنٹری کی ہے ہی نہیں یہ مسئبت تو انگریز لے کر آئے تھے اور شروع میں تو چائے کی پتی کو ایزا میڈیسن میں یوز کیا جاتا تھا پھر کچھ کاروباری ذہن رکھنے والوں نے بطور کنسیومر پروڈکٹ بتا کر اور کچھ اٹریکٹیو ایرز دکھا کر اس کے جان میں فسایا اور ہمیں بتایا گیا کہ یہ سب کے لیے لازم و ملزوم ہے اور ہمارے ذہن نے بھی اس کو ایکسپٹ کر لیا اور اب ہمارا سٹارٹ ہی بیٹ ٹی سے ہوتا ہے حالانکہ یہ بیٹ ٹی یا خالی پیٹ چائے نینا بہت خطرناک ہے اور فرینز یہ جو دھابے والی چائے ہوتی ہے یہ بہت خطرناک ہوتی ہے اس سے آوائیڈ کیا کریں یہ ایک ہی کیٹل میں بار بار پتی ڈالتے ہیں اور اسی کو یوٹیلائز کرتے ہیں پرانی والی پتی نہیں پھینکتے ہیں اسی کو یوٹیلائز کرتے ہیں اور ڈاکٹر سختی سے منع کرتے ہیں کہ یہ اتنی ٹائم سے پڑی ہوئی پتی زہریلی بن جاتی ہے تو اس چیز سے بہت آوائیڈ کریں ویسے تو یہ دیکھنے میں کسی جنت سے آیا ہو وہ مشروب سے کم نہیں لگتی پر یہ بہت خطرناک ہے باڈی کے لیے دن میں کم پانی پینے والے لوگ جو ہیں وہ تو چائے سے بہت آوائیڈ کریں اس لیے کہ چائے کا ایک کپ ہماری باڈی سے پانی کے چار گلاس کم کر دیتا ہے اور بہت سارے لوگ تو چار گلاس پانی پیتے بھی نہیں ہوں گے اور زیادہ تر لوگ تو چائے پینے کا بہانہ ڈھونٹتے ہیں وہ تو کڑکتی دھوپ میں بھی چائے پینہ پسند کرتے ہیں ذرا سی تھکن ہو گئی تو چی چائے پینی ہے موسم اچھا ہو رہا ہے تو بھی چائے پینی ہے کوئی مہمان آ گئے ہیں تو بھی چائے پینی ہے فیور ہے تو بھی چائے پینی ہے گلا خراب ہے تو چائے پینی ہے مطلب بہانے تلاش کرنا ہوتا ہے اکیلے ہیں بور ہو رہے ہیں تو بھی چائے پینی ہے گھر میں ہیں یا باہر ہیں یا کسی آرڈور پر گئے ہوئے ہیں تو چائے پینہ نہیں بھولتے پکنک پارٹی ہو تو بھی چائے پینی ہے کچھ اور چھوٹ جائیں گے کھانا پینہ لیکن چائے نہیں چھوٹنے چاہیے پکنک پارٹی پر بھی چائے چاہیے اور بہت سارے لوگوں کو تو لگتا ہے جیسے ان کے اکیلے پن کا ساتھی ہو چائے اور میں نے تو ایک بار سنا تھا ہمارے دور کے ریلیٹیو ہیں ان کی بیٹی نے بولا تھا میں تو ایسے کسی انسان سے شادی ہی نہیں کروں گی جو چائے نہ پیتا ہو چلیں تو پھر چائے بنانے کا ٹھیک بلا طریق آپ کو بتا دیتی ہوں الالچی دارچوینی جنجر کا پیس سونف براؤن شکر میرے پاس براؤن شکر نہیں تھی چینی تھی تو میں نے چینی ایڈ کر لیا ہے مجھے اپنے لیے بس ابھی ایک ہی کپ بنانی تھی تو یہ میں نے ایک ہی کپ لیا ہے اور ہمارے چولے کا بٹن ٹوٹا ہوا ہے ابھی ورک نہیں کر رہا تو اس لئے میں مارکروویف میں بناؤں گی آپ چولے پر بھی ہی بنائیے گا مارکروویف کا یوز بھی کم سے کم ہی کرنا چاہیے اور مجھے چائے میں ایبری ڈی پسند ہے تو میں ایبری ڈی ایڈ کروں گی اب کچھ سا بھی ملک کیوں یوز کر سکتے ہیں پر کسی بھی قسم کی چائے کو کبھی بھی خالی پیٹ نہیں لینا چاہیے اور اگر کسی کو لیور یا سٹرمک کی کوئی پرابلم ہے تو وہ آوائٹ کریں مطلعہ اس کے لئے یہ نہیں کہ مسالے والی چائے اس کے لئے ٹھیک ہوگی اگر اس کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو اس کو پھر یہ والی بھی نہیں پینی چاہیے چائے کا استعمال کم سے کم کریں اور اگر آپ چائے کے ایک نہیں شوقین ہے تو ایک کپ اگر آپ چائے لے رہے ہو تو کوشش کریں کہ آپ ایکسرا چار کلاس پانی بھی پینے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پیس لائک کریے اور یہ سرکر میں جو فیز آ رہا ہے اس پر کلک کر کے سبسکرائب بھی کریں موسیقی